بہت ہی خوبصورت جانور ہے دیسی جانور ہے اسی میں بھیج دیا بھائی نے جانور اور وہ والا پیچھے والا وہ بھی اسی کا بھائی چیک کریں آپ لوگ یہ کس کے جامول کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پوری جو ہے نا کی فصل وصل جو ہے نا جا رہی ہے چار کان والا بچڑا کھڑا ہوئے ہمارے پاس چار کان والا بچڑا واہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ملٹی ٹرنٹیٹ پاکستان دوستو ایک بار پھر موجود ہو بھائی آپ کے خدمت میں اور یہاں پہ آپ دیکھ ستے کہ رامیز بھائی ہمارے ویواز کو دکھائیں کہ یہاں پہ بھائی آپ دیکھ ستے کہ کاؤ منڈی لگی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت جانور ہے دیسی جانور ہے سب سے بڑھ کے کوئی فارم کے جانور نہیں ہے کوئی یہاں پہ جو ہے بھائی اپنا نیچول جو ہے فیڈ وغیرہ کروا رہے ہیں اور یہ میرے ساتھ بھائی موجود ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس ریٹ پر ہے اور کس مند کے حساب سے یہاں پہ جانور ملنا ہے اور کہاں پر ہے یہ بیسیکلی نا اسلام علیکم کیسے ہیں سر سب سے الحمدللہ محمد ابراہیم ابراہیم بھائی یہ کہاں پر لگتی ہے یہ بتائیں منڈی اپنے گھر کا ہے باونشا گھر کا ہے آپ کا ہے گھوٹ ہے بھائی باونشا اور مارکیٹ کے پیچھے ملیر منڈی کے پیچھے ملیر منڈی کے پیچھے اس وقت موجود ہیں بھائی اور یہ جانور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بیگراؤن سے آپ کو دکھ رہے ہیں ریٹ لیتے ہیں بھائی سے ریٹ اپ ڈیٹ لیتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر جیگا چینل کو سبسکر کر دیگا چلتے اپنی ویڈیو کی جانے پہ کیا دکھائیں گے اس کے کیا مول کر رہو اس کے ایک ساڈ ایک ساڈ مانگ رہو ٹھیک ہے بھائی چھوٹ ہے چار من ہے بھائی یہ چیک کریں چار من کا جانور بھائی بولا ہے اور کی کی کتنے ہو جائیں گے sanit کتنے ہو جائیں گے یہ چیک کریں بھائی nut 못 کے کہاں کی نسل وہی بچہ YA پالا تھا بچہ بچھے ہوں ٹھیک ہے وہ فائنل کیا ہو جائیں گے اس کے ہمارے بز کو بتائیں اس کے پائنل ہو جائیں گے ایک پتچیس بچیس ہو جائیں گے وہ فائنل ایک روپے بھی کم ہے اس سے نیچے نہیں ہوگا ٹھیک ہے بھائی داتوں میں دو یہ نہیں پکا کی رہا ہے پکا کی رہا ہے بھائی یہ کھیرے کے مانگ رہا ہے اور اس کے کیا مول کر رہا ہے داتوں میں کتنا ہے یہ یہ چھے دانت ہے چھے دانت میں ہے بھائی یہ دیکھ رہا ہے جو ازاد شوکین ہے اس چیز کے اور چاند بیل گئے نا یہ سنگھ دیکھیں آپ اس کے نکوٹ دیکھیں بلکل شریف ہے بچے چھے کھل سکتے ہیں کیا مول کر رہا ہے اس کے اس کے دو بیس دو بیس ٹھیک ہے بھائی اس کے دو بیس مول کر رہا ہے بھائی اور اس کے کیا اس کے دیڑھ لاک روپ یہ قربانی لائک ہے جی دو دانت ہے دو دات میں ہے بھائی یہ دو دات میں پورا ہو گیا خوبصورت ہے اور پیچھے سے بھی دیکھیں کیا بولنا ہے اس کے دیڑھ لاک روپ کتنا ہو گئی آپ کے حساب سے وزن میں یہ بھی چار من پکا ہے چار من پکا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ نے ویٹ زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں پھر ویڈیو میں میں پاس جو ہے نا میسیج آتے ہیں کہ بھائی اتنا ویٹ ہے جتنا بھائی نے بتا ہے چار من پکا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ یہ دیکھیں بھائی کا اچھا کوئی کونٹیک کرنا چاہ رہا ہے آپ سے کوئی نمبر نمبر ہے موجود نمبر آپ کو دے دیں گے نمبر اپنا دے دیں ویڈیو کے اندر 03 03 24 58 58 63 63 98 98 ابراہیم آپ کی خود کی ہوگائی بھی ہے یہ چیک کریں بھائی یہ پوری گھانز جائنا انہوں نے خود کی جائنا یہ چارہ وارہ اپنے جانورے کے لئے فیڈ کے لئے تین ٹائم مدلہ پر یہی فیڈ ہوتی ہے ان کا وندہ آلے دے وندہ آلے دے ٹھیک ہے وندے کے ساتھ یہ گیا ہے ہرا ہے یہ آرہ لازم دینے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے کیا مول کر رہا ہے یہ بکا ہے بکا ہے یہ بکا ہے دو ایک اسی کا ایک اسی میں بھیج دیا یہ ٹھیک ہے یہ کھڑا ہو ہے اس کا ایک نبیہ مانگ رہا ہوں ایک نبیہ مانگ رہا ہوں یہ بھی قربانی لائک ہے بھائی داتوں میں دروہ ہے کیا ہوگا وزن میں کیا ہوگا یہ ساڑھے پانچ من دیکھیں بھائی بیوز آپ کو اگر سمجھ میں آرہا ہے ساڑھے پانچ من لگ رہا ہے تو کانٹیک کریں بھائی سے اور اس کی انشورٹ لیں دو دات ہے ٹھیک ہے کچھ گنجائش ہوگی اس میں اس میں گنجائش ہوگا بیس ہزار تک نیچے ہوگا بیس تک ڈیریک بول دیا بھائی نے بیس ہزار تک نیچے ہوگا اس سے نیچے نہیں ہوگا ٹھیک ہے بھائی اور ہمارے کھڑا ہوگا زبردست بھائی کوئی کانٹیک کر کے آنا چاہ رہا ہے آپ کے یہاں پر گھوٹ میں تو آرام سے آسکتا ہے ایڈرس اگر آپ بتا دیں گے اس کو یہ باون شاہ مزار کے پیچھے باون شاہ مزار کے پیچھے اس کے کیا مول کر رہا ہے اس کے ایک ساٹھ داتوں میں یہ بھی داتوں میں دو دو زبردست بھائی ہو گیا دو داتوں میں اور ایک ساٹھ کتنا ہو گئی ہے وزن میں ساڑھے چار من ساڑھے چار من بھائی یہ گھر کے جانور ہیں اور دیسی جانور ہیں زبردست بھائی سے نسل کون سی ہے بچہ کہاں کا ہے یہ یہی ملیر کا یہ ہے یہ یہی پیدا ہوا ہے یہی پیدا ہوا ہے ملیر کا نسل ہے اور کوئی ہے جانور ایک بڑے کھڑا ہوئے بڑے جانور بھی دیکھتے ہیں بھائی سے بڑا کھڑا ہوئے ابراہیم بھائی بتائیے گا بھائی سے کس چیز کی ہے یہ سب گھائیوں کا ہے صرف ماں ہے اس کے بعد گھائیوں کے بعد دیکھتے ہیں اس کے کیا مول کر رہا ہے یہ بھی کھڑا ہوئے مرشال لہزے کیا ساڑھے تین مانگ رہے ہیں ہم بھائی یہ چیک کریں آپ لوگ نو من کا ہے نو من بھائی پورا پورا نو من بتا رہا ہے بھائی داتوں میں دو داتوں میں بھائی یہ چیک کریں ٹھیک ہے کیا مول کر رہا ہے اس کے ساڑھے تین گنجائش ہے اس میں بھی تیس ہزار تک ہوگا ٹھیک ہے بھائی فائنل فائنل کر کے بتا رہا ہے بھائی اور دیکھتے بھائی وہ بھی جانور آپ کے کچھ کھڑے میں اس کے ریٹ دیں گے ہمارے واس کو یہ بیشنے کے نہیں ہے گھر کے پلے میں ہاں اس کا بتا دو ہمارے واس کو ٹھیک اور یہ کتنے کتنے میں مانشہ ہے یہ بھے گا ہے سل out ہو گا یہ سب بھگ گا ہے یہ کتنے میں بھیجے آپنا یہ اسی میں بھیج دیا جانور اور وہ بھی اسی کا بھائی اور اس کا یہ پیچانوے کا پیچانوے بھیج دیا یہ ٹھیک ہے زبردست آگے دیکھتے ہیں بھائی جانور اس وقت جو ہے ابھی لیبل ہے بھائی ویسا آتا رہتا ہے جانور مل جائے گا ہماری ورس کو خالی قربانی میں ملے گا ٹھیک ہو گیا بھائی یہ چیک کریں آپ لوگ اس کے جامول کر رہے ہو اس کے ایک ساڑ مانگ رہے ہو یہ بھی دوزان یہ چار ہے چار ہے بھائی داتوں میں وزن میں کتنا ہوگا یہ چار من ہوگا بھائی کھلا کھلا ہوگا اب یہ چیک کریں آپ لوگ اس میں گنجائش ہے بیس آدار روپے گنجائش ہے بھائی اس میں یہ چیک کریں اور یہ بھی کچھ جانور کھڑے ہوئے تھے یہ وہ کیا مانگ رہے ہو اس کے اس کے مانگ رہا ہے ایک بیس ایک بیس ٹھیک ہے اس میں بھی گنجائش ہے داتوں میں چار ہے چھے دات میں پوری گاہیں بنی ہوئی ہیں ایک بیس مانگ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ اپنے پرسنل یوز کے لیے آپ لوگ چوائیو آئی کرتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بھائی یہ پورا سیٹ اپ لگا ہے بھائی نے جو ہے جانوروں کا سیٹ اپ بنایا ہے پورا گاؤں ہے اور وہ بھی کھڑا ہے آپ کے پاس آگے کوئی جانور ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے مطلب یہ آپ جو ہے بارہ مہینے سیل نہیں کرتے سیف بکرہ ایت کے ٹائم پر جو جانور تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو سیل کرتے ہو ٹھیک ہے بھائی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری گاؤں کے لوکیشن ہے یہاں پہ پورا گوٹ ہے اور انہوں نے جہنے اپنی رہائیش بھی لیو ہے یہاں پہ اور جانور وغیرہ بھی پالے ہیں جی یہ بچھڑا تھا ہوں ماشاءاللہ یہ بچھرے کے کیا مول کر رہا ہے اس کے دو بیس دو بیس جو برداز کتنا ہو گئی یہ وزن میں ساڑھے پانچ من بھائی بتا رہا ہے یہ چیک کریں بھائی آپ لوگ سمجھ مار رہا ہے تو ٹھیک ہے شریف ہے غریب ہے مارے گا تو نہیں ہم یہ چیک کریں بھائی آپ لوگ بن جائش ہے اس میں بھی بات بن جائی گی چالیس ازار کم کر سکتا چالیس ازار کم ہو جائیں گے اس میں ڈائریک بول دیا بھائی نے چالیس ازار کی جو ہے نلچہ کیا ہے اس میں یہ بیشنے کے لیے یہ بیشنے کے لیے ٹھیک ہے نمبر دوسرا بھی لکھلو دوسرا نمبر بھائی کا ہے ڈس پچھیس ٹھیک ہے بھائی ابراہیم بھائی کا کانٹیک چلہ ہے سمجھ میں آ رہا ہے کانٹیک کریں بھائی سے یہ دیکھیں یہ پوری جو انہیں کی فسل وسل جو انہت جا رہی ہے یہ یہ ابراہیم بھائی ادھر یہ آپ کا یہ کٹائی وٹائی ہو کے سب جاری ہے یہ گائیوں کے لیے گائیوں کے لیے جا رہا ہے بھائی مال یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا میں گولا رہا تھو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں دیو کو بنا لو مسئلہ بھائی نہیں مجھے چلے ہوں ہاں چلے گے منا توڑی توڑی یہ دیکھیں بھائی یہ اپنا جو ہے بھائی جانوہ رنگ کے پس نلیوز کے لیے بھائی گھانسیں وہاں سے انہوں نے اگائیں یہ بچہ جو ہے گھانسے لے کے آ رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے گائیوں کو ڈال لیا ہے بھائی یہ چیک کریں بھائی